میں ہوں ڈاکٹر خلیل پروگرام بات دلیل کے ساتھ ہوں ویسے تو ہر کوئی رائے رکھتا ہے لیکن رائے اہم وہ ہوتی ہے جس جو دلیل پر مبنی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ اور آج ہمارے مہمان ہیں جعوید احمد ملک جعوید ملک ڈیویلپنٹ ڈیزائن اور ڈیلیوری کے آپ کہہ لیں ایک طرح سے ایکسپرٹ ہیں اور پھر جو لارڈ سکیل چینج ہے ایڈیوکیشن میں اور گراس روٹ ڈیلیوری بھی لیں اس میں ان کا کام ہے بہت زیادہ اور پبلک سیکٹر ایڈیوکیشن ریفارم جو ہے یہ ایک طرح سے فیلڈ ہے جعوید صاحب کا اور اس کے علاوہ دو کتابیں جعوید صاحب کی چھپی ہوئی ہیں جو ایڈیوکیشن اور گراس روٹ ریفارم سے تعلق رکھتی ہیں تو جعوید صاحب ویلکم ڈو اس پروگرام بہت شکریہ ڈاک صاحب اور آپ سے ملنا اور پرائم انسٹیوٹ آنا یہ ہمارے لئے بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ سے بات ہو گیا جو تو جعوید صاحب ہمارے ہیں مطلب ایک تو انپریشنز ہے نا چل رہی ہیں لیکن کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ایک ہوتا ہے مطلب ڈیلونگ ڈیپ ٹھیک ہے انٹو دا فیلڈ جو بھی چیز ہے ڈیلونگ ڈیپ انٹو دا ڈامین تو آپ نے وہ کیا ہوئے اور میں جو آپ کی یہ کتاب ہے اساتذہ بیوروکریسی اور سیاستدان اس پہ میں نے میں پڑھ تو نہیں سکا بھی کیونکہ کچھ دن ہوئے آپ نے مجھے دی پھئے تو اس میں میں نے جو مجھے ایک بہت اچھی چیز جو لگی ہے وہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایشوز ہیں خاص طور پر ایڈوکیشن سے متعلق پبلک سیکٹر ایڈوکیشن ہے پرائیویٹ ایڈوکیشن ہے اس کے بارے میں ان کو دیکھنے کا ایک بہت positive attitude ہے جو شاید ہم کہیں پہ بھول چکے ہیں اور چیزیں مطلب بعض اوقات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ justified بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں شاید نہیں ہوتا ہے کام ایک پورا ایسا impression overall impression بن چکا ہے گورنمنٹ کے بارے میں خاص طور پر اور پھر جو بھی development سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو ایک positive attitude بڑا اس میں نمائیہ طور پر مجھے نظر آیا تو بہرحال جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں ایک تو ایڈوکیشن کے بارے میں impressions ہمارے یہاں ہیں بلکہ over the years میں نے خود دیکھا ہے میں آگے بھی اس کی تھوڑے سے تفصیل میں جاؤں گا کہ جو public sector education تھی وہ تو بالکل سمجھیں ایک طرح سے جیسے گورنمنٹ کا ملکہ ایک neglect تو ایک neglect ہوتا ہے نا بالکل ختم کر دیا نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جیسے ایک بچہ اگر کوئی پیدا ہو اسے وہ چھوڑ دیا بچ جائے گا ٹھیک ہے نہیں بچے گا ٹھیک ہے تو ایسا ایک روئیہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے تو کیا ہوا یہ ہوا کیا سارا کچھ یہ نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری سکول ہیں یا سرکاری تعلیم ہے اس کے میعار میں بہت کمی آئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ایک میں بعد میں گفت کریں گے لیکن میں ویعتنام کا case دیکھ رہا تھا جہاں کے بچے جو ویعتنام اس لیے بڑا امپورٹن کنٹری ہے کہ اس میں تقریبا ہمارے جتنی جی ڈی پی ہیں ان کی ان کی بچے دنیا میں بڑے ممالک سے بہتر پرفارم کرتے ہیں جو گلوبل ٹیسٹ کو پرفارمس اچھی ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ اور بھی بہت سی وجہ ہاتھ ہیں لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو ابھی اس گفتگو کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ یا تعلیم کو آپ کا نظریہ ٹھیک کرتے ہیں نظریاتی تو آپ جو پورٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی ایڈیالوجی ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے ہے تو اس کو بڑا پوش دیتی ہے اور دوسری جو جو ہیں وہ گراس روٹ ویلیوز جو ہیں جو اس کو جو لوگوں کی اپنی ویلیوز مثال کہ تو ویعت نام میں جو ٹیچر کا درجہ ہے وہ بادشاہ کے بعد دوسرا درجہ ہے تو جب آپ اس طرح کی ویلیوز نیچے ہوں اور اوپر سے ایڈیالوجی ہی ہوئے کہ ہم نے پوری قوم کو پڑھانا ہے یا ترقی دینی ہے تو دونوں مل کے ایک تناظر پیدا کرتی ہیں جس میں تعلیم آگے بڑھتی ہے پاکستان میں خیر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں میرے خیال ہے پچھلے کم از کم انیس سو اسی کے بعد جو ہماری ویلیوز ہیں اس میں زیادہ تر ہم نے تعلیم یا علم سے متعلقہ لوگوں سے زیادہ ہمارے ہاں طاقت یا دولت اس کی طرف ہم چلے گئے ہیں اور ساتزہ کروئیہ تیزی سے میں بھی میرے خیالے پرابلم آئے ایڈیالوجی میں کہ نہ نیسیسرلی یہ بگ پکچر ایڈیالوجی کہ کوئی آپ لیفٹ یا رائٹ کیوں ایڈیالوجی سے ملاجیب یہ ہے کہ جو آپ کا وزیراعظم ہے یا صدر ہے اس کی اوورال تعلیم کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کیا وہ لانسکیل تبدیلی لانا چاہتا ہے تعلیم میں یا نہیں ان دونوں چیزوں کے فقدان کی وجہ سے ہمارے ہاں we have missed the bus اچھا آپ نے جو بات کی جاویز صاحب ویٹنام بھی اچھا میں مجھے یاد ہے کہ آپ نے ویٹنام میں بھی جا کے کام کیا ہوا ہے اور ایک اور کینیا ہے ملک میں ویٹنام تو خیر میں نہیں گیا لیکن میرا زیادہ ایسٹ افریقہ میں کام ہے ساؤت سودان میں اور تنزانیہ میں اور پھر ساؤت ایشیا میں میں نے نیپال میں کام کیا میں نے بنگلہ دیش میں کیا میں نے ریویو کیا گراس روٹس پہ جا کے گراس روٹس پہ بھی گارمنٹس کے ساتھ بھی بلکل تو یہ چھے ساتھ ملکوں کا میرا ہے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے آپ کے کہ آپ نے گراس روٹس پہ جا کے چیزوں کو دیکھا ہے اور کام کیا ہے اچھا یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ویٹنام میں جو ایک استاد ہے اس کا درجہ بادشاہ کے بعد ہے اچھا میں بالکل اسے اسی طرح سمجھوں گا کہ ایک ہوتا یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک تو ہے سوسائیٹی کس چیز کو ریوارڈ کرتی ہے ریسپیکٹ دے رہی ہے ٹیچر کو سوسائیٹی وہاں پہ اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے سٹیٹ یا گارمنٹ جو ہے وہ کسے ریوارڈ دے رہے ہیں ہمارے یہاں مطلب میں اگر دیکھتا ہوں میں خود بھی ٹیچر رہا ہوں میں نے کالج میں انگرسٹی میں پڑھایا ہے اور ٹیچنگ میرا پیشن ہے اب بھی پیشن ہے مطلب ایک طرح سے اچھا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس ٹیچر کی جب اسے آپ بالکل ایک ایسی حیثیت دے دیں گے اس کا سٹیٹس جو ہے بالکل کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا تو صدی سی بات ہے کہ اس میں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوگی اس میں نہ تو وہ کانفیڈنس پیدا ہوگا اور نہ وہ اس طرح کام کرے گا اس بارے میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے واقعات بہت سارے لطیفے اور اس طرح کے چیزیں بنی ہوئی ہیں اچھا پھر یہ کہ ایک اور چیز جو مجھے بڑی ہیولیٹنگ لگتی تھی چھوٹا سا کام ہے کچھ ہونا ہے آپ کا اچھا دیکھیں نا ٹرانسفر ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے ٹرانسفر اور ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی جو بھی اسطاد ہے وہ اپنے گھر کے پاس ہو دیکھیں نا جب تو ہو گیا کہ ایک شہر کے اندر ٹریول کرنا کتنا مشکل ہے تو کہاں آپ جا کے دوسرے شہر میں رہیں اور پھر وہاں وہ کام کریں اچھا اس کے لیے سیکرٹیریٹ جا رہے ہیں اور وہ جو بیوروکریٹ ہیں اور جو سیکشن آفیسر ہیں ان کے سمجھیں فیوریشن ہے پوری پوری یہ تو وہ ٹیچر کا اپنا ایمیج کیا ہوگا اور صرف اپنا نہیں پھر وہ جن سٹوڈنس کو اس نے پڑھانا ہے جو اس کی کلاس ہے ان میں کیا ایمیج ہوگا اس ٹیچر نہیں میرے حالے جو خاص طور پر جو بیوروکریسی کے رویہ ساتھ ساتھ کے بارے بھی ہے وہ تو ناقابل تصور ہے مثال کے طور پر ڈسٹک میں تقیباً تیرہ چودہ افسران ہوتے ہیں اس میں ڈیپٹی کمیشنر کے جو سب سے کم درجہ ہے وہ ایلیو ایڈیوکیشن کا ہے اور میں نے بے شمار ایلیوز کو دیکھا ہے کہ وہ ڈیپٹی کمیشنر کے سامنے تو وہ میرے خیال اعتماد سے چائے بھی نہیں پی سکتے ٹھیک ہے نا اور کے ہاتھ تھر تھر کامتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بتا دی کیونکہ یہ بیسیکلی دیزائن کلونیل دیزائن ہے نا ہمارے اسٹیٹ کا اس میں آپ نے جو تعلیم کا واحد محکمہ ہے جس کی منیجمنٹ کا ڈریڈ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نومینیشن کی بنیاد پر ایڈیو ایڈیو ایڈیوکیشن بناتے ہیں کیونکہ ایڈیو 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 نہیں ہے لیکن ان کا چونکہ بیس پتیس سال بعد ایک سٹیچر ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر بنے ہوتے ہیں پھر وہ جب زلے میں چلے گئے ہیں تو اگر ان کو یک تم ان کو ڈیو اوٹ کر کے واپس سپسکول بیجیں گے تو یہ ایک اوورال کمیونٹی کے لیے ان کا بڑا ہوگا بھئی یہ ان کو کیا ہوا تو اس لیے وہ اپنی زلے کی سطح پر بہت خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے ڈپٹی کمیشنر صاحب کی ہر بات ماننی ہے اور بعض اوقات وہ جو بیسک باتوں پر پوش بیک نہیں کر سکتے اتنا بڑا ایلیٹ کیپچر ہے میں آپ کو اس کی مثال دوں جو میں نے کتاب میں بھی دی ہے کہ میں حاصل پور میں ایک دفعہ اپنی خالہ جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس ان کی کوئی رشدار بیٹھی تھی وہ ہیڈ میسٹرس تھی اور سردیوں کے دن تھے اور شام سات بجے کا ٹائم تھا تو اچانک اس نے کہا میں اب جا رہی ہوں تو ہم نے کہا ابھی آپ بیٹھیں کھانا کھا کے جائیں تو ان نے کہا نہیں میں مجھے ابھی میسٹرس آیا ہے ایڈیو ایڈیو ایڈیوکیشن کا کہ تم نیچے ہیڈ ماسٹرس ہمکے سے کہو کہ اپنی اپنی دیواریں ماپ کی آئیں کہ وہ کتنے کتنے فٹ کی ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے اوپر کندہ تار مروانی اس وقت وار ان ٹیرر کا دور تھا تو وہ تو رات بارہ بج تک یہ ڈیٹا ہونے چاہیے تو میں ابھی جاؤں گی میرے مرکز میں پانچھے سکول ہیں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ایک اگر ریزنیبل مینجمنٹ سٹرکچر ہوتا ہے تو اس میں ایڈیو ڈیپٹی کمیشنر سے کہتا ہے کہ یا تو وہ خود اپنے پاس دفتروں جو ڈیٹا ہے ایک رینڈم ڈیٹر کی بنیاد پہ ایک اسیسمنٹ دے جاتی اس کی کپیسٹی یا اعتماد اس میں ہے نہیں اس نے آرڈر یہ پاس کر دیکھ میرے پاس جو تین سو سکول ہیں اس کے ساروں کے ہیڈ ماسٹرز جائیں ویسے اٹھارہ سو پندرہ سو سکول ہوتے ہیں لیکن میں پرائیمنی سکول ہوں گی یا اس کی بات کریں چلو فرض کریں اس نے اس تحصیل سطح پہ کا جا کے ماپ کے آکے بتائیں یہ رات بارہ بج تک وہ ڈیٹا انہیں اکٹھے کر کے جیسے ہی واتس ایپ میں بھیج ہوگا آپ نے کیسے ہوئے انیلائز ہوگا کیسے جائے گا اگر سب تو نہیں یہ جو سارا تجربہ ہے یہ کیا بتاتا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالکل کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس اپنے اہلکار پہ اور جب آرڈر پاس کریں اس کو کانفیڈنس نہیں تھا ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو بتانے کے لیے کہ سر یہ میں چھے گھنٹے میں نہیں بتا سکتا آپ کو یہ انفرمیشن چاہے یہ کیوں اور یہاں میرے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ میں وہ مہمو خود بنا سکتا تو جائے ماسٹر سے بات کر کے میں کہتا ہے کہ میرا خیال ہے اوبرال ہر سکو میں تین چار فٹ جو دیوار اور زیادہ بنانی پڑے گی ایوریج دیوار چھے فٹ ہے ہم نو فٹ بنانی ہے تو یہ تقریباً اس کا تقریباً یہ ہے تو یہ ایکزیمپل آپ کو میں دے رہا ہوں کیسے ہماری جو بیروکریسی ہے اس کا ساتذہ سے کیا ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا اس طرح کا کام ہے اور اس میں ٹائم لگے گا اگر کیا جائے صحیح طریقے سے اسے نا صحیح اسیسمنٹ کرنی ہے تو پروپر آدمی ہی کر سکتا ہے وہ جا کے نا اس طرح تو ہونے نہیں چاہیے جی ابھی دو گھنٹے بعد آپ یہ سارا ڈیٹا بھائیں گے یہ نارمل ہے وہاں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نام نہیں لیتا ایک دفعہ میں لاہور میں ایک بڑی اہم میٹنگ میں تھا اور وہاں پہ وزیر تعلیم کو چیف منسٹر نے کہا کہ آپ فوراں ایک ظلے میں چلے جائیں اور وہ خود دیکھ کے ہیں کہ وہاں کولر کے ساتھ وہ سیف ہے کے نہیں کیونکہ ایک مشہوری ہوگی تھی کہ فرقیسی نکولر میں کوئی چیز ملا دیا تو بچے بکھر میں جب بیمار ہو گئی ہیں تو منسٹر نے کہا کہ میں مطلب میں نے پتہ کروا دیتا ہوں میں ہم میٹنگ ویڈ ڈیلیگیشن تو اس کو تیسری دفعہ پون چیف منسٹر ہاؤس خود نہیں کر رہے ہوں گے ان کے نیچے اہلکار کر رہے ہیں تو ان کو جانا پڑا منسٹر کو خود گاڑی لے کے لاہور سے بکھر جانا پڑا تاکہ وہ اسکولر کو دیکھ سکیں کہ اس کے اندر وہ وہاں پہ اسکولر میں جو اطلاع تھی کہ کسی نے اس میں کچھ ملا دیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اور اگلے دن میں نے منسٹر صاحب سے پھر ملا میں تو وہ بکھر بچارے جا کے اگلے دن وہ صبح گیارہ بجے واپس پہنچے ہوئے تھے تو آئی تھوٹ کہ بھئی ان کے جو ٹائمز آیا ہوا ہے اور جو ورلڈ بینک اور جو ڈیفیڈ اور بہت سے ڈیلیگیشن سے بہت سے انجیوز اور لوگوں سے کر رہے تھے اس کی کتنی کم ویلیو فرمنی آئی ہے نہیں بلکل اور اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ جو طرز حکمرانی ہے وہ کیا ہے شہانہ طرز حکمرانی ابھی جاؤں ابھی جا کے کر دو یہ چیزوں کا ایک میکنیزم بنا دیا جاتا ہے اور اس پہ خود بخود چلتی ہے اس کی اسی لئے میں نے لوکل گورنمنٹ بھی دلچسپی کا بڑا اہم موضوع ہے بشمار چیزیں جو ہے نا وہ خامخہ جو ہے وہ چیف سیکٹری نے چیف منسٹر اپنے گلے ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ مثال چوبارہ تحصیل کے اندر ایک سکول کا برامدہ جو گر رہا ہے تو آپ کیوں وہاں بیٹھ کے اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں کے ڈسٹرک نازم موتا اس کو کہتے ہیں بھی آپ کریں اور آپ سارے برامدے ٹھیک کریں دیکھیں نا پورے ایک حرارکی موجود ہے آفیسز کی ویوروکریٹس کی اور وہ سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ خود بخود کال ایک روٹین پہ ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ اس کی پیچھے بھی لوگوں کو چیف سیکٹری خود نہیں پتا ہوتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ جو وائیڈر ڈیزائن اسٹیٹ کا جس میں حمزہ الویس آپ کہتے تھے کہ یہ جو سیلری گلاس ہے جتنے بھی لوگ سیلریز لیتے ہیں سٹیٹ سے وہ عوام کے اوپر جو ہے نا وہ حکمرانی چلانے چاہتے ہیں انہوں نے سالاریت کا نام دیا اس کو بڑی اہم ان کا پیپر بھی ہے آپ اس سے واقع ہیں وہ اوپر ڈیویلپ سٹیٹ اور انڈر ڈیویلپ سوسائیٹی کی بات ہے ہم ٹھیک ہے ان کے فیسز سے پورے طرح ہم نہ بھی مانیں لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹیٹ کے ٹیکسز سے جو لوگ پیسے لیتے ہیں وہ عوام کی بات بالکل نہیں مانتے جی جی اچھا اس میں لیکن میرا جو ہے جعبیل صاحب اگر ہم دیکھے ہیں تو بیوروکریٹ لوگوں کو پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو جواب دے لینا ہے وہ جواب دے ہے منسٹر کو چیف منسٹر کو کنسرڈ منسٹر کو تو ہمیں بات کرنی چاہیے جو منسٹر ہیں کیابنٹ ہے جیسے صوبے کی کیابنٹ ہے پاکستان کے گاؤنمنٹ ہے اس کی کیابنٹ ہے چیف منسٹر ہے یہ لوگ ہیں جنہیں ووڈ دی ہیں لوگوں نے نا منڈیٹ دیا ہے رول کرنے کا ہمیں تو ان کو جواب دے بنانے نا ہے اور میں واپس آؤں گا اس چیز کی طرف کہ ایک تو یہ کہ سوسائیٹی کس کو ریوارڈ کرتی ہمارے جو سوسائیٹی ٹیچر کو ریوارڈ نہیں کرتی ہے اگر ہم اپنا پرانا دیکھیں جو ہمارا ایک روایتی چلا رہا ہے گاؤں میں جو استاد ہوتا تھا اس کا کیا رتبہ تھا کیا مرتبہ تھا وہاں پر لیکن اس کے مقابلے پر جو چودری ہے اس نے ایک طرح سے وہی رن کر رہے ہیں سارے افیرز کا سمجھیں انچار بھی نہیں کہہ لیں آپ اس کے پاس ہے پورا اختیار اچھا وہ اس میں استاد کی کوئی حیثیت نہیں تھی اچھا مجھے لگتا ہے شاید روایت میں میں پنجاب کی بات کروں دوسرے صوبوں کا نہیں بتا کہ وہاں پہ کیا سندھ میں بھی ایسے ہی تھا سندھ میں تو زیادہ بڑی جادیداری رہی تھی اور ابھی بھی ہے وہاں پہ وہاں کیا تھا بلوچستان میں کیا تھا یا کے پی میں کیا صورت تھی دوسرے جگہ پہ کیا صورت تھی ایک تو یہ چیز چلی آ رہی ہے اچھا پھر یہ کہ سٹیٹ سٹیٹ نے تو بالکل بھی کوئی ریوائڈ نہیں دیا اسے نہ اسے کوئی مرتبہ دیا اسے بالکل ویروکریسی کے نیچے لگا دیا اچھا پھر اسے ایک ملازم بنا دیا اسے استاد نہیں بنایا یا استاد بننے نہیں دیا اسے نا اچھا اسی طرح سوسائیٹی کی جو بات تھی ایک تو پرانا وہ چلتا آ رہا تھا اب بھی سمجھیں ہمارے ہاں جو ہے سوسائیٹی میں اگرچہ ٹیچر کے ریسپیکٹ موجود ہے بنی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اب بھی موجود ہے بہت مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ٹیچرز ڈی آتا ہے تو بڑے اوپر تک وہ صدر وزیر آزم تک ان کو بھی یاد آجاتا ہے اچھا کون ٹیچر تھا لیکن وہ ٹیچر بھی اگر نون ہونا چاہیے کوئی کوئی انڈون ٹیچر جو بچارہ پڑھاتا ہوگا اس کا نام کبھی نہیں آئے میرے خلال یہ سن دو ہزار کے بعد تھوڑی سی ایک ریسرجنس ہے کہ بھئی ہم تعلیم کو دوبارہ اہمیت دیں آپ دیکھیں کہ وائیڈر ریسرجنس ان ٹرمز اف انڈسچیننگ سٹیٹ سٹرکچر سٹارٹڈ اکنالجنگ وان وی اداد کہ بھئی ہم نے تعلیم کو یا ہم نے کچھ چیزیں کھوئی ہیں اس خواب پر اس کو کچھ مثالیں دیتا ہوں مثال کے طور پر دیکھیں کہ سلام ٹیچر ڈے جس میں شوقت عزیز نے کیونکہ میڈل کلاس لوگ جب اب چاہے وہ ملٹری سٹرکچر سے آئے ہوں لیکن جب وہ آنا شروع ہو گیا کورمنٹ کے اندر انہوں نے کہا بھئی اساتزہ کو ٹیلی فون ٹرائی منسٹر نے کیا تو اب جو ہے نا وہ ٹیچر ڈے ایک طرح سے پھر بھی لوگ اس پہ فیس بوک آنے سے اس پہ لگاتے ہیں ایک نالجز کرتے ہیں تھوڑا سی بات ایک ہوئی پھر دیکھیں کہ اوورال کتاب بھی طرف بھی لوگ واپس آئے ہیں آپ دیکھیں کہ مسلسل لٹری فیسٹیویل ہو رہے ہیں ایکسپوز ہو رہی ہیں ایکسپوز میں میں اکثر چیک کرتا ہوں پانچ چھے چھے کروڑ روپے کی کتابیں بھی ساری پبلشنز ملا کے بک رہی ہیں بے شمار نوولز ہیں جو بڑی تعداد میں اب دوبارہ ایڈیشنز آ رہے ہیں چھاپ رہے ہیں you can agree disagree with the content but overall میں سمجھوں کہ جو ایک پرانی ڈیبیٹ تھی ویبر اور مارکس کی کہ status کس کے پاس مارکس just wealth مارکس کہتے تھے جو ویبر کہتے تھے کہ نہیں آرٹس کا بھی تو status ہے اس کے پاس کوئی wealth نہیں ہے what about artist اب گریجولی میں نے دیکھا ہے کہ اب جب سے یہ information technology نے کچھ چیزیں چینج کی ہیں ایک یہ بھی کی ہے کہ talent کی celebration art کی celebration اساسا کی celebration اور کتاب کی یہ چیزیں اب بڑی ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ middle class کا size بھی پاکستان میں تقریباً بڑا ہے عبادی کے بڑھنے سے ایک سو ملین کے قریب middle class ہے تو یہ تھوڑی بہت تبدیلیاں تو آئی ہیں پھر یہ ہے کہ جو آپ کا تو کامی مارکیٹ کے اندر ہے اس وقت پاکستان میں جو private schoolوں کے اندر 45% بچے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آدھا معاشرہ جو ہے وہ اپنی تعلیم کا ذمہ خود لے رہا ہے تو جب آپ خود جیب سے pay کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ you are also willing to not only respect teachers but also even ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس کی value آپ کے اندر ہے میرے خیال ہے کہ ایک لیکن deliberate effort چاہیے کہ ہم اساتذہ کو پاکستان کو جو ریاست کا نظام جس کی power structure ہے اس میں بھی اس کو کوئی اہمیت اس لیے دیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کتاب کے پہلے chapter میں میں نے لکھا ہے کہ سازہ کو 8-9 ڈیوٹیاں جائیں وہ اب تمہار دیں اچھا اس 9 ڈیوٹیاں میں آپ یہ بھی ہے چلیں election تو ضروری ہے پانچ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر vaccination کی ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں اچھا بعض وقت آپ رمضان بازار چیک کریں جا کے بعض وقت آپ مردم شماری کا تین تین مہینے لگا رہے ہیں اور ان ڈیوٹی اور جو ڈیٹا collection کا understanding کا فقدان ہے ایڈیوز کا وہ اچھانک ڈیٹا ان پاس ہو بھی ان سے دوبارہ کرواتے ہیں حالانکہ اس وقت پنجاب میں پاکستان director of public instructions ڈی پی آئی جو وہ فورا نہیں کہے گا میرا خیال ایڈیوز کو پوچھیں کہ یہ کیا ہے بجائے اس کے کو پی ایم آئیوز سے کہے اب اسی وقت ایکسل سے نکال دیا اب تو ایپ بنا دیا مجھے آپ گورنمنٹ میں آپ اپ ٹیلیفون پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری سکولوں کی حاضری کیا ہے آج کتنے ساتھ آئے ہیں میرے سکول میں کتنے ہیں میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں سسٹم لیول پر بہتر ہوئی ہیں لیکن اب ایک اور چیز بے شمار جو تبدیلیاں آرہی ہیں ان کی پوری طرح ترس انڈرسٹیننگ نہیں ہے خاص طور ہمارے لوگوں کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہے اچھا ایک میں تھوڑا سا اس پہ یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ سلام تیچرز ایک شروع کیا شوقت عزیز کے دور سے ایک تو ہمارے جو امپریشن ہے میں پھر بات جاتا ہوں امپریشن کو ہم نے تھوڑا لگا دیا سلام تیچرز پریکٹیکلی کیا اس سلام تیچرز کی جو ایک شروع کی گئی اس سے پریکٹیکلی چیزوں میں کوئی فرق پڑا مطلب ریاست کے لیے بڑا آسان کام ہے جی یہ دن منا لو ٹھیک ہے نا جا کے ایک منتر خاموش اختیار کر سلام تیچرز آپ کی بات بلکل بجا ہے خاص تو سماجی تبدیلی نسبت انکریمنٹل دیر سے آتی ہے خاص تو کیا ہمارے سماج نے سٹیٹ کے علاوہ کیا سماج نے اس آفزہ کو اہمیت دینی شروع کی ہے یا نہیں اور کیا ہمارے سماج نے علم کو اہمیت دینی شروع کی ہے یا نہیں اور اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہوتا کہ مثلا آپ کے جو ٹاک شوز ہیں اکثر ٹی وی پہ وہ بھی تو ایک سماج سے لوگ کو بلاتے ہیں تو کتنی دفعہ وہ سکولرز کو بلا رہے ہیں یا سکولرز کی باتیں سن رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ جامد کوئی گفتگو ہو جو ریلیونٹ نہ ہو ظاہر ہے سکولرز کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرین کرنا چاہیے کہ عوام کی بات کیسے سمجھیں یہ بلکل اپنی جگہ بجا ہے میڈیا کے حساب سے لوگ بڑی مشکل گفتگو نہیں سن سکتے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنی صلاحیت یہ پانچ چیزار سال پرانی سوسائیٹی ہے جتنی صلاحیت جہاں پہ ہے اس کا کم از کم فائدہ ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے میڈیا کو بھی اور اپنی ویلیوز کو دینا پڑے گا اس میں بھی نہ سمجھیں جب میڈیا سے یہ بات کہی جاتی ہے سیاست کے علاوہ پاور پولٹیکس کے علاوہ دوسرے ایسیوز ہیں اچھا ان کا یہ کہنا جو صحافی بھی ہیں جو میڈیا پرسن ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے کر کے دیکھے ہیں ان کے ویورز کم ہو جاتے ہیں لوگوں کو بھی ایک ایڈکشن نشہ سیاست دان ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ ہو رہے وہ رہے نیگٹیویٹی ہے اس میں اور ایک جو کشتیاں ہوتے سمجھے کہ اس طرح جو مزل تماشای بن کے مزل لینے والی بات ہے لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ تو نہیں چینج کریں جو ارگنائز انٹیٹی ہوتی میں سمجھتا ہوں ذمہداری اس پہ آتی میڈیا ارگنائز ایک میڈیا اوٹلٹ ہے میڈیا میڈیا پرسن ہیں ان کی اپنی تنظیم بنی ہوئی ہیں انہیں یقیناً یہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ ایسے سلوٹ بنایا جا سکتے ہیں جنہیں وہ ایک طرح سے پرائم ٹائم کہتے ہیں اس ایک سمجھے طرز حکمرانی آ رہا ہے وہ کلونیل ہے اور وہ ہمیں ایک طرح سے سمجھے ورسے میں ملا ہے میں تھوڑا سا میرا ویو مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کا آنا یہاں پہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی وہ چیز ہیں شاید اگر فرز کریں ہم ایسے ایسے ایک خیر و برکت کا باعث بھی یہ تو الہام نیاز کی کتابیں ہیں جو کائنسٹی کے بڑے پروفیسر ہیں اور میرا خیلی آرگومنٹ بڑا بجا ہے کہ جو نوے سال کا عرصہ تھا اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سنتالیس ایک فارمل اس سے پہلے بھی یہ ایک بہت بڑی مورڈنائزیشن ایفرٹ تھی ایک ایسی سوسائیٹی کے اندر جو پیٹرنیج بیس تھی اور اس کو بڑی مشکل سے پیٹرنیج کو توڑا اور اس میں میرٹ بیس بیرکرسی ایک جوڈیشری پولیس کا سسٹم ایک پروفیشنل آرمی یہ انسٹیوشنز لے کے آئے میرا خیال ہے ایک آرگومنٹ یہ موجود ہے کہ کچھ سٹیٹس انڈیا میں اس وقت ایسی تھیں جو بغیر کلونیل رولز کے بیوگرو کر رہی تھیں جیسے محصور کی سٹیٹ ہے اور اس میں بنجاب ہیں ایویڈنس موجود ہے کہ اس پہ ششی ترور کی کتابیں بھی ہیں جو اس کو ریفیوٹ کرنے کوشش کرتی ہیں یہ دونوں بحثیں موجود ہیں میرے خیال ہے ریالیٹی اس دونوں کے بیچ میں کہیں پہ ہے لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ کلونیل سمراد ہمارا انسٹیوشنل اس کا انٹینٹ کی بات میں کر رہا ہوں انٹینٹ کلونیل ایڈمیسٹریشن کا یہ تھا کہ کنٹرول رونرز کے پاس رہے گا اور عوام جو ہے وہ سبجیکٹ ہیں اور اب جو ازادی آپ نے لے لی ہے تو آپ نے اس رول کو انسٹیوشن آپ نے لیے لیکن آپ نے عوام کو طاقت کا سچشمہ یا عوام کو اپنی آڈینس سمجھنا چاہیے تھا ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اور آپ نے چونکہ ہم نے عوام کو اپنی ڈیماؤگریسی میں شامل نہیں کیا اور لوکل گارمنٹس بھی نہیں بنائیں تو ایک لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہو سکی کہ آپ ایک منظم نظام کے تحت گاؤں کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ زلہ کی سطح پہ کیسے کام کرتے اور سیاست دار انہوں کی بھی ایسی خیپ آگئے جو پبلک پولیسی بلک نابل ہیں ایسے بہت منسٹرز بنتے ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں آپ نے خود کہا وہ الہان نیاز کا حوالہ دیا میں اگر حوالہ دوں گا میں سرسیت کا حوالہ دوں سرسیت سے بڑی مطلب پرسنیلیٹی سب کوئی نہیں ہمارے مطلب میں بڑا انسپائرد ہوں جی میں جاویز صاحب بلکل کہتا ہوں پورے برے صغیر میں سرسیت سے اس کو کیا اور وہ موڈرنیٹی ریل ٹرم اکل کو کیسے استعمال کرنا ہے ایک آدمی کہ یہ جو آج ہم بیٹھے میں اور آپ آج جاں وہ اس آدمی کی وجہ سے بلکل تو وہ سمجھیں ایک تو یہ کہ میں کہوں گا کہ جو موڈرنیٹی تھی سرسیت نے سمجھ لیا تھا بلکل پھر آپ نے وہ کہا ترجے حکمرانی دیکھیں جب بریٹش کراؤن کے تحت آگی 1857 کے بعد اس میں پھر کبانین آگئے پھر تو وہ چیز نہیں رہ گئی جسے ہم کہتے کہ جو کولونیل اس سے پہلے کمپنی کی حکومت ہے اچھا میں اس میں بھی کہوں گا وہ کوئی ہمارے رشتے دار تو نہیں تھے ہمارا ایٹی چیوڈ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ اچھا جی ساڈے والا آگے کیلہ آگے اس میں دیکھ سب ایک جو بیسکلی جو میں اس کو لیجیٹم ایسی دینا تو درست نہیں ہوگا کہ بھئی ایک باہر سے رولر آئیں اور آپ مرانی کریں اگر آپ بے شک ان کی مرضی ذہنی اور انقلاب لائیں ہیں لیکن یہ بہرحال پرنسپلی ایک پرنسپل اس کے اندر پوزیشن ہے کہ آپ اس کو لیجیٹمیٹ کہیں گے یا نہیں کہیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں اس کے میں ہم نتائج کے حساب سے بات کریں اب جو نتائج ہیں اس میں بہت ہی بجوہ شمار تو ٹھیک میں اور آپ پڑ گئے اور آج ہم ایک ریشنل بنیادوں پر گفتگو کر رہے ہیں اور ناراض بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس سے دیپر بات میں کر رہا ہوں وہ ہے پاور کی ڈسٹریبیوشن کی بات میں کر رہا ہوں اور جو پاور کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہے وہ پورے ہی پولٹیکل پولٹیکس اور کلچر کو پھر ڈیفائن کرتی ہے اور اگر آپ کی پاور کی ڈسٹریبیوشن میں اگر آپ نے زمین بانٹ کے ایک خاص طبقاتی تقسیم پیدا کی لینگویج کے ذریعے ایک طبقاتی تقسیم پیدا ہو گئی سیول سرمنٹس کے اندر یہ ٹھونس دیا کہ وہ ایک رولر ہیں تو اب اس کے بعد یہ ناممکن ہو گیا ہے اس پاور سٹرکچر کو توڑنا اور میرا خیال ہے کہ بے شمار سیول سرمنٹس شروع میں لیکن آخر میں وہ یہ کرنا شروع کہ شاید ہو سکتے ہمارے علاوہ جو سچ تک رسائی کسی کی بھی نہیں چنانچہ اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہیں اس میں یاد آشتیں بھی لکھتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ بے شمار جو لوگ ہیں وہ انسانی حقوق یا انڈیپیننٹ دانشوروں کی رسائی دیسیجن میکنگ فورم میں کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ کوئی بندہ جو بیس میں گریٹ کا نہیں ہے وہ کیسے عقل کی وال کون ہیں یہ میرے مطلب ہے کہ میں مجموعی کلچر جو اس سے بنا اس کی بات کر رہا ہوں یہ جو ہے نا انگریز آئے یہاں پہ پہلے کمپنی کی حکومت تھی بار بریٹش کراون کی حکومت بن کی اچھا دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بلکل ریلیونٹ نہیں ہے کہ ہم اسے لیجٹیمائز کریں یا نہ کریں تاریخ ہے اور اس میں ایسی ہی دیکھیں نا ایک سوال ہم دوست بڑا ڈسکس کرتے تھے اور اس کے بعد میں سمجھیں پھر ایک نئی تھیری آف ہسٹری جو ہے میرے ذہن میں بنی ایک مطلب اور وہ سوال یہ تھا اچھا جی وہ ٹیپو سلطان کے وقت اگر ہم زندہ ہوتے تو کیا ہم ٹیپو سلطان کے ساتھ مل کے لگتے یا انگریزوں کا ساتھ دیکھتے ٹھیک ہے سوال یہ کہ وہ گزر تھر گئے فائز کریں 75 سال ہو گئے وہ جو ٹوپی انگریز پہنا گئے آپ فائز کریں وہ چلیں فائز کریں وہ باہر کے تھے انہوں نے حکومت کرنی فائز کریں ہم ایسے ہی مان لیتے جبکہ نہیں قانون کی برابری کا تصور انہوں نے دیا یہاں پہ ہم نے کیا جب وہ چلے گئے اب تو ہمارے اپنے حکمران تھے انہوں نے کیوں اپنا رکھا بھی انگریزوں کی برائی تو نہیں ہے 65 سال میں اگر اسے تبدیل نہیں کر سکے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 ہے کتنے سال وہ چلتا رہی آئین نابنا سکنے کی جو ناحلی ہے وہ ساتھ کیا اور یہ بلکل جائز دیبیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مطادر دفعہ دیموکرسی کو لائے اور لائیں گے انشاءاللہ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے 75 سالوں میں ہم نہیں اس کو تبدیل کر سکے اور ہم نے اس کے اندر اضافے بھی نہیں کیے اور بہتری ذاتی مفاد سے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکے دیکھیں نا دس پندرہ لوگ ہیں یا پچاس لوگ ہیں دو سو لوگ ہیں مجھے اکثر میں اس سوال کی تلاش میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے لیکن اب بھی اپنے مفاد سے اٹھ کے کس لیے وہ یہ نہیں کر سکے کہ لوگ گورنمنٹ ہونی چاہیے سستہ انصاف ہونی چاہیے اور میاری تعلیم ہر ایک حق ہے اور جو رولز اف انگیجمنٹ ہیں وہ فیرنس کی بنیاد پر چلیں دیکھیں نا ان کے پاس تو مطلب آٹھ نو کنال کی کو آپ سب سے بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں آپ کے عمر بھی ساٹھ سال ہو چکی ہوتی ہے آپ نے سارے پیسے بھی کمال لی ہیں گاڑیاں بھی ہیں باہر بہت دفعہ جات چکی ہیں دوست بھی سارے ٹھیک ہیں اس کی باوجود کیا چیز جو میں پرونٹ کرتی ہے کہ ہم یہ ڈیسیجنز نہیں لے پائے خاص طور پر میرا گلہ جو اس لیے ہے کہ بے شمار لوگوں کو یہ اپرجنیٹی فراہم کرتی ہے لوکل لیول پہ کہ وہ مل کے سرکار سے ایک سوشل ایمپیکٹ انٹرپنورشپ کر سکیں کورا اٹھانے کی نئی کمپنیاں بن سکیں نئی سوک انگیجمنٹ بن سکے کئی پرابلم سالو ہو جاتے ہیں ہوئے بھی ہیں جب جب اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا جلائی ناظمین نے جب انہیں ریمارکیبل پراؤمیس دیا تو کس لیے نہیں ہم کر سکے اس کا بھارہ لیک میرے لیے یہ مسٹری ہے جیسے آپ نے کیا ہم نے کیا کیا پڑھتے ہیں تاریخ میں تو کیسے کیسے اسادزیں ہیں کہاں کام کیا ہوئے یہی ہے نا سارے اسی طرح سے آئے گا سارے لیکن اب ڈی پی آئی کیا کر رہا ہے اچھا میں ایک اور مثال دے رہتا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کے ساتھ جو ہمیں انگریز دیکھ گیا کیا کیا ہے خود کچھ بنایا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خود کیا بنایا ہم بگاڑنے کا کام ہے وہ ہم نے بنایا خود میں کچھ سال پہلے آج سے سمجھے ہوا یہ کہ بیچ میں بہت گیپ آگیا اور اس کے بعد میں مجھے مجھے لہور سے پنڈی آنا تھا میں نے سوچا کہ اس دفعہ ریل کار سے سفر کیا جائے میں آئے ہوں اپنی پوری رومانٹی سزم ہے اور بچپن سے ہے پہلے بھی ٹریول کیا ہے اس میں آ کے وہاں پہ میں لہور ریل سٹیشن خوبصورت ریل سٹیشن میں سے ہے لیکن جو پلیٹ فارم سے باقی چیز جو دیکھی ہے بلکل جیسے آپ مایوس ہوتے ہیں کہ کیا ہر چیز کو ایسی ڈیٹیریوریشن ہے جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مجھے یاد آتا ہم نے خود جو ادارے بنائے ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا ہے وابدہ کا تھا ایک سلسلہ ایک بہت بڑا مجھے آرے وہ فاروق کیسر وہ تو نام چینج کرتے تھے چیزوں کے تو وابدہ کو کہتے تھے خود جو چیزیں بنائیں ان کے ساتھ بھی وحیحال کیا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اس کو نئے اداروں پر تھوڑی سی بات تگر لیکن کچھ ادارے ہم نے اب بھی بنے ہیں اور وجہ اس کی یہ انیس سو نوے کے بعد جب دنیا نے اگری کر لیا کہ ایک ملینی گول پر اگری کرنا ہے تو پاکستان کو ہر سال ریپورٹ پیش کرنی پڑتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وجہ سے ایک بہرحال پالیسی میکنگ میں ایک پریشر آیا کہ ہمیں ڈیلیوری نیچے بہتر ہونی چاہی کچھ ادارے تعلیم میں میں بتانا چاہتا ہوں بلکل نئے بنی مثلا پنجاب میں جو پنجاب ایڈوکیشن انڈارمنٹ فانڈ ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں سرکار ضرور سکالرشپ دیتی ہے اس کے دائرہ بڑھا ہے اور اس میں ہزاروں آپ تعداد میں سکالرشپ سالانہ دیتے ہیں آل موس کا پندر آرب اس وقت میں چیک کی تو اس سے زیادہ بڑڈ میں جو جہاں اور وہ خود خط لکھتے ہیں جو بورڈ پوزیشن لیتے ہیں یہ بورڈ کے نیچے آپ کو سکالرشپ چاہیئے تو ہم آپ کو دیتے ہیں اور بڑا ہی آپ اس کو دیکھیں جو بورڈ کے علاوہ جو نیچے نمبر 80% سے ان کو سب دیتے ہیں اور اس کو کافی بہت بڑی تعداد میں اس پوری دیٹا میرے پس نہیں ہے دوسرا ادارہ جو پنجاب میں 1992 سے فنکشنل پڑا تھا اور 2002 میں آکے اس کو فنکشنل وہ ہے تقریباً 2.3 ملین بچے پڑتے ہیں اور اگر اس میں آپ جو ابھی ریسنٹ سکول انہیں انجیو ملائیں تو تین ملین سے اوپر چلے جاتے ہیں یہ ادارہ بھی جو ہے یہ نیا بنائی ہے جس میں اپنی پرائیویٹ پارٹنشپ کی بنیاد پہ اس میں ایسے ازلا میں سکول بنائے ہیں صرف مظفرگر میں ایک سمر میں 232 سے جائد سکول بنے یہ کہ پرائیویٹ انٹرپنورشپ اور گورنمنٹ سے مل کے یہ بناتے ہیں پھر تھرڈ پارٹی ویریڈیشن کا نظام موجود ہے اور اس میں آپ کی ریسرچ بھی جو واؤچرز کی اوپر کام ہے اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو لرننگ اسیسمنٹ کی اوپر کوئی کپیسٹی دی تھی اس کی پوری روبرک سائیکو میٹرک سسٹم ہونا چاہیے روبرک بننی چاہیے اس کے بعد آئیٹمز بناتے ہیں اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے پھر واپس آکھے پیپرز بنتے ہیں پھر اس کی چیکنگ کے لیے اس کے لیے پنجاب میں پنجاب کہاں پھیں اس کا کس بیسیس پہ وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس میں بے شمار انویشنز آئی ہیں تعلیم کے اندر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت انویشن مثال کے طور پر ڈیجیٹل لرننگ کے امبر بہت بڑھ بڑھ ادارے بن گئے ہیں تعلیم آباد کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ڈیجیٹل لرننگ کی پرائیویٹ سکولوں میں ایڈیشنل بچے کو نہیں آتا تو ان کو دیتے بھی ہیں یا نون اکیڈمی ایک ادارہ ہے جو انویشنز آئی ہیں سوشل سیکٹر کے اندر پچھلے بیس پچیس سالوں میں اس کی وجہ دو تین ہیں جو کہ عام تو پھر سوشل سائنٹس اس کو نائی ایک تو یہ بھار ہے پاکستانی سوسائٹی میں میڈل کلاس کا جس سے بیٹر گورننس سے ایکپرٹیشن بڑھی ہیں وہ دوسرا جو ہے انٹرنیشنل ڈونرز کا پریشر اکاؤنٹبیلیٹی ہے جس کے تحت آپ نے ایک نیا ڈائنیمک ہے پیسٹی جیز چونکہ اس میں یہ ہے نا کہ آپ میج پر بیٹھے ہیں تو آپ نے ورلڈ بینک سے تین سو ملین ڈالر لے اور سامنے بینک کے لوگ بیٹھے چیف منیسٹر بھی موجود ہے تو آپ جب تک آپ پر کوئی پروگرس شو نہ کریں آپ اگلی ٹرانس نہیں وصول کرتے ٹھیک ہے اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن پھر یہ ہے جنہوں نے بڑی گیم ریز کی ہے پہلے کلاسیکل افسر کا تصور موجود تھا جس نے کچھ بھی نہ کرے تو صرف ایک اس نے رول اور بڑے سا بن لیکن جو نئے ڈی ام جی ہیں جو پچھلے بیس پچیس سالوں میں آئے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ ہیں جو جو میڈل کلاس سے آئے ہیں اور ان کے اندر ایک ارج تھی کہ ہم اس کو بہتر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے تاریکشن اف ٹریول میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ریکار ٹائم میں پاور پلانٹس لگائے ہیں ریکار ٹائم میں انڈر پاسس بنائے یہ سارے چیزیں بھی اسی ہماری تاریخ کا حصہ ہے تو یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ باز ایک اپروز بنید ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں ہو سکا لیکن خاص طور پر جب میں کسی اور ملک پہ لینڈ کرتے ہیں تو بے شمار باتیں ان کی آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن کچھ باتوں میں آپ سپورٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بہتر کام کی ہے میرے خیال کوویڈ میں بھی بہتر ریلیپمنٹ ہوئی ہے کہ بیورو کریٹس کا اپنا انیشیٹیو دوبارہ ریوائیب ہوا ہے ہوا ہے بلکل ہوا ہے میرے خیال ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو لوگ بھی خاص طور پہ کی پوزیشنز پہ آ رہے ہیں پنجاب میں یا نیچے ڈیپٹی کمیشنز پچھلے بیس سالوں میں اس میں بہت بہت پر رول شہباز شریف کبھی ہے کہ اپنی ان کے پاس ریزلٹ بیس مینجمنٹ ٹائپ اور ٹارگیٹ اور یہ وہ لیکن ہرحال سیلیکشن پروسس میں ایک لفظ یوز تھا کیا یہ ڈیلیور کرے گا کہ نہیں آپس میں اور ایک ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ڈیلیور کرے گا اور یا کر سکتا سیلٹی میں کبھی گئے نہیں ہیں عام طور پر نہیں جاتے ہیں ہم جو لکھنے والے بھی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ وہ ہی ہوں گے جو میں انیسو پچاسی میں گئے تو ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ کافی بڑی تبدیلی ہیلتھ کے اندر بھی موجود ہے اور لیکن ہیلتھ کے جو واؤچر بنا ہے ریسنٹلی جو عمران خان نے اس کو یونیورسل بنایا میرے خیال ہے کہ وہ بہت ایک انویویٹر تھنکنگ کی بہت بڑی مثال ہے اور میں جو تیمور خان جو فینانس منسٹر نے ان سے پچھا خیوال پکتون کہ آپ نے یہ کیسے کیا لائیں تو تیمور مکنزی میں کام کرتے رہے بہلے اور بہت بڑے مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں تو ان نے کہا میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تقریباً چار عرب روپے کا حیرت کارٹ چال رہا تھا کچھ جلوں میں لوگوں کو دے دیا اس کو دے تو کہ وہ میرے پاس پرپوزل لے دیں گے تو کہتا ہے میں بیک اپ انویلپ ٹریننگ تو میری تھی تو میں نے پر کارٹ کی حساب لگائے کہ چار عرب مانگنا دیں آٹھ عرب ہو جائیں لیکن ہم چار پانچ عرب اور دیں تو تیرہ چودہ عرب میں تو میں یوریورسل کر دوں گا تو کہتا ہے ہم نے اس کو کہ آپ اس کو پورے صوبے کو دیں اور پھر ہم نے ڈیزائن کی اور دی وزہ یہ ہے کہ ایک ایشورنس دینا کسی بوڑے آدمی کو جو بے شک ریٹائر پروفیسر ہو اور اس کو پینشن آتی ہو لیکن اس کے بچے باہر ہو لیکن اس کو اپنے دس لاکھ روپیہ کا ہم ایک سیاسی جھگڑے اتنے بڑے بنا لیتے ہیں کہ ہمارا جو پوریٹیکل کیپٹل پرسنٹ 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 اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب عام لوگوں کا مفاد سامنے نہ ہو تو ہم اتنے بڑے جھگڑے کر لیں کہ ہم اس میں لڑتے رہیں چیزیں پوزیٹیو پاور پولیٹیکس کی تماشا ہے اس سے ہٹ کے یہ دکھائیں کیا چیزیں ہو رہی سب سے پہلے تو آپ اور مجھے ہائر کریں تاکہ ہم ہم بتائیں کہ سماجی شعبے میں کیا ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے اس وقت جو انیلیسٹ ہیں اس الیکشن کے سب سے بڑی مثال ہے وہ بنیادی ڈیٹا نہیں دیکھ رہتے وہ صرف ایلیٹ رپورٹنگ کرتے رہتے تو اس وجہ سے اگر آپ دس پہلیٹیشن سے بات کرتے ہیں تو آپ کو سماجی تبدیلیوں کا نہیں پتہ لگ سکتا ہے ایک جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے گارنمنٹ جی فیتہ کٹا جاتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ دکھا رہتا ہے میڈیا اس کے بعد ذہن میں ایک گوشہ پورا موجود ہے میں دیکھتا رہتا ہوں کہاں سے کیا چیزیں آتی ہیں اور بلکہ جب میں نے آلٹرنیٹ سالوکشن انسٹیٹیوٹ شروع کیا تھے بلکل بہت ابتدا ہے جا بڑی کہانی ہے مجھے بڑا مزہ سنائیں وہ دو ہزار چھے میں پڑھا کرتا تھا ایک اخبار نہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی بلکل اتنی سی خبر ایک سائٹ پہ لگی ہوئی تھے نا پر آخری پیج پہ ہوگی اس میں تھا کہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن شروع کر رہی اچھا ایڈوکیشن واؤچر سکیم کا ایڈیا امریکن اکانومسٹ بلٹن فریدمن کا اچھا میں نے پڑھا ہوا تھا اس کے بارے میں بہت حیران ہوا اور مجھے ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا میرے لی اچھا بھی اچھا وہ میں نے کٹنگ اس کی رکھ لی اپنے پاس اچھا انسٹیٹیوٹ کا کام چلتا ہے اور تلاش میں تھا کہ کوئی ملے مجھے جس سے میں یہ سٹیڈی کروں کہ کیا ہو رہا ہے وہ ہی امپریشن تھا لیکن میں صرف امپریشن پر نہیں گیا کہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن گورنمن کی ہے وہ کیا کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے پہلی فرنڈنگ انہیں کہاں سے ملی تھی جورج سوروز کا بلکل اس سے ملی اور پائلٹ پروجیکٹ تھا میں باہر تلاش میں رہا تو پھر علی سلمان ان سے ملاقات ہو پھر میں دیکھا کہ یہ ریسیرچر ہے اس طرح مطلب ایتنومیٹ جو ایتنومکس ہے اس سے بھی تعلق ہے میں نے ان سے بات کی پھر ہم نے پورا بلکل کرنا چاہئے کر سکتے ہیں پھر پورا پروجیکٹ ڈیزائن ہوا بنا پوری چیز نے کی اس کے بات کرنے کے بعد ہم نے اسے چھاپا بلکل اس ریپورٹ کو چھاپا اور مجھے اس کی بھی علی سلمان اور مجھے دونوں کو انوائٹ کیا اور جعویز صاحب یہ بھی ہمیں تھوڑے سے محسوس ہوا فخر بھی محسوس ہوا کہ ہمارے کام کو آنر کیا گیا وہ مہید وانی کھڑے ہو کے ہم سے ملے وقائف اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ ہرانی کہ ایسی کتاب مانی صاحب نے وہ میرا خیال ایک ریولوشنری سیول 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 ونٹ ہے اور اس وقت وہ خوش خوش سے وہ فیڈرل سپیشل سیکٹری ہیں ایڈوکیشن کے لیکن وہ گلگت بلدستان میں جب چیف سیکٹری تھے تو میں سمجھ دوں کہ ان کا جو پیس ہے کام کرنے کا وہ باز اوقات باز اوقات بھی اکثر اوقات وہ پرائیویٹ سیکٹر اور ہمارے انٹرنیشنل ڈیویرمنٹ سیکٹر سے بہت آگے نکل جاتے ہیں بگرز ان کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ پاکستان میں چیزیں نہیں ہو رہی اور اگر میں اس آئیڈیا کو ڈراب کرتا ہوں تو یہ شاید نہ آسکے اس لئے وہ اس کو باز اوقات ہی پش چیز نہیں ہو سکتے انہوں نے بہت ہی تیز رفتار کام کرتے اور گلگرد ملدستان انہوں دنوں میں انہوں نے سکول وں کے اندر ٹیک فیلوز لگا دی انہوں نے جناب ایک ابینڈن عمارت تھی جیل تھا اس کو انہوں نے ٹرانس فارم کر دیا آئی ٹی ہاب کے انہوں نے بے شمار چیزیں وانی صاحب کے اندر ہیں اور میں یہی کہ وانی صاحب ریپزینٹ کرتے ہیں اس جنریشن آف پبلک افشنیس کی میں ذکر کر رہا یہ ایک ریسرجنس موجود ہے اور اس میں ایک بہت اور وہ واپس جب آئے ہیں تو آئی دیا اب ان کے اندر پالیسی لیٹریسی ہے اور کانفیڈنس بھی ہے اور وہ اس کی وجہ سے اور وہ باز وقت دی پین آت 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 جب واپس آت ہیں پاکستان میں بہت بڑی امید کی کرین ہے پنجار ایڈوکیشن فانڈیشن میں جو لیڈرشپ اس وقت ہی دو تین کے بعد جو لوگ اس کی ڈیزائن کرنے والے تھے اس میں عفیظ شاید کاردار اور ڈاکٹر الہ بکش ملک اور یہ لوگ موڈرنسٹ تھے اور یہ نئے کانسپٹس لے کے آئے اور جو بہار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو میسیو ایکسپینشن ہے اس وقت جاویز اسلم جو پی این ڈی کے چیئرمن تھے ان کا بہت بڑا اس لیے رول ہے کہ بڑی ان کے اندر ایک پروگریسیو کمپریہنشن تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول پبلک پولیسی میں ہے یہ دیپارچر ہے اس تینکنگ سے جو پرائیویٹ سیکٹر کو دشمن سمجھتا تھا اس وجہ سے اس پروگریسیو اپروچ کی ویسے میں جب پانچ سال بعد مجھے خورش رسمتی ہے کہ پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن ساتھ بھی کام کر تھا لیکن جب میں مجھے ایک دفعہ بیٹش گارمنٹ کا دپارٹمنٹ فیڈرنیشن ڈیویلپنٹ اس نے مجھے انڈیا میں بھیجا کہ آپ وہاں پہ واؤچر سسٹم دیکھ کیا ہے مدیہ پردیش کا دیزائن ہو رہا تو ان کی جو اس وقت کے حساب سے پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن was far ahead in terms of its design product systems اور جب بعد میں پیف کو ہم نے major expansion دی تو اس کے system پہ بھی کام کی یعنی اس کے اندر ایک accountability system بنایا third party validation کے نظام بنایا KPMG کو لگایا کہ اس کی audit system شروع کرے بعد میں ہمارے بعد ابھی recently جو پچھلے پانچ سالوں میں کام ہے اس میں بچوں کی identification تک اس نے انہیں ڈال دی تاکہ یہ نہ ہو جتنے بچے پیف میں اس سے کم بچے ڈنمارک اور سویڈن کے collective school system میں یعنی سچ huge دیکھیں 25-26 لاکھ بچوں کو پڑھانا daily میرا مطلب ہے کہ اس میں کافی بات ہو سکتی ہے لیکن گورنمنٹ کو modernize دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک hopeful دیانیاں دینا یہ بھی تمہاری political اشرافشیہ کا کام ہے آپس کی لڑائی بھی انہیں بعض کار یہ سمجھ نہیں آتی کہ کچھ دیر ہم ایسا بھی رکھیں جس کے اندر ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو میری تو ایک تجویز بھی ہے کہ پارلیمنٹ کے دو طرح کے سیشن ہونا چاہیے ایک سیشن ہونا چاہیے ریڈ سیشن اور ایک گرین سیشن ہونا چاہیے جو ریڈ سیشن ہے وہ ریکوزیشن ہی لڑائی کے لیے ہونا چاہیے آپ پیس لڑ لو جیڑے کرنا ہاں وہ اپوزیشن جب سپیکر ریکوزیشن کرے تو یہ کون سے سیشن آپ ریڈ سیشن کر ریڈ تاکہ اس کے اندر لوگوں کو پتا ہو تاکہ جو گرین سیشن ریکوزیشن ہو جب تو اس پہ اندر صرف پالیسی کی بات ہو لیکن جو پارلیمنٹری کمیٹیز کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سپیکر صاحب کر سکتے اور یاس صاحب بڑے مارڈن سپیکر ہیں ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹری کمیٹیز کی جو رسائی اور میڈیا تک دیں اور میڈیا کو انکرئج کریں کہ وہ اس کو ٹی وی پہ لائے کیونکہ پولیٹیشن کو پولیسی ایشوز پہ پر فارم کرتے اس میں جو کاروائی ہوتی پہلے اخبار ریپورٹرز پوری پوری ریپورٹ کرتے تھے اخبار میں نے پڑھی اور تب سے میرا تصور بدل گیا سیاست بھارے میں دیکھیں کومن سینس سب سے بڑی ٹیچر ہے اور پھر جو الیکشن لڑکے وہ سارا بڑا بہت مشکل سارا اس میں سے گزر جو آ جاتے ہیں یقینا وہ کچھ نہیں یہ پبلک اگر کمیٹی کی ریپورٹرز ریپورٹرز کلاسرہ کرتے رہے ہیں اور اس میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے اور اگر وہ کنٹینیو کریں تو بڑا اچھا گا ان کا صرف انگل صرف انٹی کرپشن ہے اگر ریپورٹرز ساب کا انگل وائیڈر سوش ملکل اور اس سے بہت فرق پڑے بجائے اس کے آپ لڑائی جو دکھ رہے ہیں ان کے توس دن بھی آپ سے بات ہو رہی تھی سیاستدان کا کمپریانشن ہے ہم سب سے زیادہ ہوتا ہے صبح سے ملنا شروع کرتے ہیں پانچ بجے سے رات گیارہ تک وہ مدھ کم پانچ چھ سو اور اس نالج کو نہ استعمال کرنا بڑی سب بڑی بگ ٹیلئیر یہ بالکل صحیح بات ہے ہمیں وہی ہے کہ ہمیں چینج کرنے ہوں گے پھر ہم جو اچھی چیزیں جو پیس میل اور مطلب انجینئرنگ ہو رہی ہے پیس میل تبدیلیاں آرہی ہمیں ان کو سمجھ سکے اور ان کو ہائلائٹ کر سکے ہمارے میڈیا کو اپنا ایٹی چیزیں چیزیں ہمیں بھی بدلنا چاہیے سیڈی سی بات سمجھتا ہوں اچھا وہ جو تھی لی سٹڈی آف دی ایڈوکیشن باؤچر سکیم بلکل اچھا وہ پھر پنجاب ایڈوکیشن فاندیشن ایک تھرڈ پارٹی سٹڈی کے طور پر تھرڈ پارٹی ایویویشن کے طور پر یوز کی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اچھا اس نے بڑھانا شروع کیا اور میرا خیال ہے پورے پنجاب میں ہے میں نے وہ سٹڈی یوز کی انہوں نے بھی کانٹرٹ کیا بلکل 2009 میں تو وہ سٹڈی میں نے خود استعمال کی جب میں پنجاب ایڈوکیشن سیکٹری ریفارم کے ڈیزائن ٹیم میں تھا اس کو لیڈ کر رہا تھا تو وہ سٹڈی was the main basis for us to estimate کیا پیف کو expand کرنا چاہیے یا نہیں اور پیرلل لکی لی اس وقت ڈائی من ڈے کے نام سے پیپر آگیا تھا اندرابی کا اور ان کا اس پہ ورلڈ بینک کے ایک آنویس نے ہارڈ ورڈ میں ان کا بھی پیپر آیا ہوا تھا اور لیپ سٹیڈی ایک آئی تھی اور لیپ سٹیڈی اور سلمان اور آپ کی سٹیڈی نے ایک کلیکٹیو کیس بنانے میں ہیلپ کیا جس کی وجہ سے پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن میں صرف ڈیفیٹ نے سکسٹی ایٹ ملین پاؤنڈ انویسٹ کیے اور ورلڈ میں نے جو اپنا تین سو ملین دالر کا پروجیکٹ تھا دوہزار نو میں اور دوہزار بارہ میں پھر انہوں نے تین سو ملین دالر بڑھائے تھے اس کے اندر ایک دسپرسمنٹ لنگ انڈکریٹر تھا پیف کی اوپر جس کا مطلب ہے کہ آپ پارٹ آف دیٹ منی have to be spent on تو پیف فاؤنڈیشن نے مطلب ایوی ایس کے ساتھ یہ پھر ایک اور شروع کی تھی فنانشل اسسسٹنس سکول کے لیے ان کے تین موڈل ہیں ایک ہے فاؤنڈیشن اسسسٹیڈ سکول جس میں آپ بیسکلی کسی بھی انٹرپنور کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سکول بنائیں ہم اس کی سارے سیٹیں خرید لیں گے وہ یوز ہوتی ہے سکیم ان علاقوں میں سیٹیں مراد یہ نمبر آف سٹوڈنٹس مصلا آپ صرف پیسے بچوں کے دیں گے آپ پانچ سو پچاس رفیر پر چائل دیں گے آپ جتنے بچے مرضی پڑھا لیں سکول آپ بنائیں تو وہ سارا اس سے نگال لیتے ہیں انفرسٹرکٹر سے خود سکول بنا لیتے ہیں وہ فاؤنڈیشن اسسٹر سکول دوسرا ان کا ہے ایک نیو سکول پروگرام فاؤنڈیشن اسسٹر میں تو رننگ سکول بھی وہ دے دیتے ہیں نا رننگ سکول اور نیو سکول پروگرام جی بلکل نیو اسٹیبلش سکول وہ کسی سکول اس کا بھی وہ اور تیسرا جو پروگرام واؤچر کا ہے جس میں آپ آنے ہیں جاوی صاحب آپ نے بتایا کہ جو 45% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول میں جا رہے ہیں میں اس چیز کو بڑے ایک اچھے انداز سے دیکھتی ہوں بلکہ اسے میں سمجھا ہے کہ کیسی میتھوڈالوجی بھی اپنا ہی جا سکتی ہے دیکھیں ہوا کیا ہے کہ سرکاری سکول تھے پبلک سیکٹر تھا خود بخود ریٹریٹ کرتا گیا وہ تو وہ موجود تھا وہ ہی ڈیکلائن کر رہی تی اپنے نکتے پر کھڑا تھا کیونکہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے دیکھا وہ گنجائش ہے اور انہوں نے بڑھ شروع کیا بہت انیشیٹیف شروع گلی گلی میں سکول شروع گئے ایک چیز گورنمنٹ کو اس میں سمجھ نی چاہیئے تھی کہ مطلب لوگ بلکل ایک انپر آدمی سمجھتا ہے کہ کی ٹو سکس انگلیش جو بھی سکول کھولتا تھا اس میں انگلیش میڈیم لکھتا ہوتا تھا جو لینگویج کے حوالے سے پالیسی اس میں یقین کرنا چاہیے میں یہ بات نہیں کروں 45% انہوں نے لے لی ہے بہت 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 دیکھ پندرہ بیس سالوں میں پرائیویٹ سیکٹر اتنا سرونگ ہو گیا اور کوئی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوا آرام سے آگئے لوگ خود جا کے داخل مجھے لگتا ہے کہ شروع کے پرائیویٹ سکول کے انہیں کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کرنی پڑ اس پہ نہیں کرنی سکول انگلیش میڈیم کافی تھا لکھا ہوا ہوا یہ کہ سرکاری سکول ختم ہوتے گئے خود بہت اچھا اب جو ایک میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ کتنے ملین بچے سکول وں سے باہر ہیں اچھا وہ کون سے بچے ہیں بلکہ آپ کا اس کتاب میں بھی آپ کوئنٹیل کی ہے ساری تھوڑے سا اس کی تفصیل بتائیں اچھا دیکھ سب یہ ہے نا کہ ہم نے 2009 10 کے وقت بچے کہاں ہیں کون ہیں وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں تو پنجاب میں ہمیں پتا چلا کہ پنجاب میں زیادہ تر وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ پنجاب کے سولہ ازلا میں جو ساؤت پنجاب غربت ہے مثلا ہمارے جو بلکل پنجاب کے ازلا جو مرجستان یسین کی پتی اور پھر دوسرا پتا چلا ہے کہ ان بچوں میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خاص تو ان بچیوں کی تعداد جن کی عمریں جو دس سے لے کے سولہ سترہ سال تک ہیں اور ایک نقشہ بنایا کرتے تھے ہمارے پاس کہ اگر رورل چائل آپ رورل گرل سال پنجاب بریکٹ آف 10 to 16 پھر آپ آؤٹر سکول اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ریسرچ موجود ہے جیسے سکول تین کلومیٹر سے اوپر چلا جاتا ہے والدین بچیوں کو بھیجنے سے ڈرتے ہیں جانا پڑے اسے دوسری بجا غربت ہے بہت بڑی کہ آپ ٹرانسپورٹ آفورد نہیں کر سکتے وہاں پہنچانے میں اور میرے خیال ہے کہ تیسری بات ٹائبل سیٹلمنٹ وغیرہ کی بھی ہے جہاں پہ اچانک بعض وقت فیصلے ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے بچیاں نہیں جائیں بلکہ ٹائبل کانٹیکسٹ ہے میں دو ہزار سات آٹھ میں ایک چائل ہوت میریجز پہ سٹیڈی کی ہوئی ہے راجن پر میں تو میں دیکھا تھا کہ وہاں بعض وقت بچیوں کی شادیاں جو ہیں کامور بچیوں کی وہ خاندانی دشویوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو لکھ دے دیں کہ اتنے رشتے ہم آپ کو دیں گے تو اس طرح کا کانٹیکسٹ ہے تو اس کانٹیکسٹ کو یہ بڑی جامد سسائیٹی کی بات تھی اور کوئی چیز توڑ نہیں پا رہی تھی لیکن میرا خیال ہے جو اب ایک ریولوشن ہے انٹرنیٹ کا جس کی وجہ سے ٹیلی فون سستے ہو گئے اور خاص تو بے شک ساری آبادی تک نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہار بے شمار لوگ رسائی ہے اور بہار لوگ کہتے ہیں یہ ٹک ٹوک پر اکثر چیز ربیش ہیں لیکن یہ برنگ آپ کلشر اور سیلیبریشن اور آئیڈی آف دیفرن لائف سیٹی اگر پاکستان جس میں یہ بڑی تیری سے بچی ان میں کمی آئے گی اور میرا خیال ہے جو ابھی ایک آریف نوید کی ایک سٹیڈی ہے دو ہزار بارہ کی جو آخری چالیس ازلا ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ہیں جو کہ پنجاب کے ساؤتھ کے کچھ پانچ سات ازلا پانچ سات بلوجستان کے آخری آٹھ دس ازلا ہیں پنجاب پاکستان کے درمیان میں تقریباً ایک علاقہ بنتا جو سبائی مراقے سے دور ہے کراچی سے بھی دور ہے پشاور سے بھی دور ہے بلوجستان کے کوئٹا سے بھی دور ہے یہ تیل اینڈ جو گورننس ہے میرا خیال ہمیں تیس چالیس ازلا کے لیے بلکل نئی اپروچ چاہیے بلکہ ہمیں تیل اینڈ ویلیجز کے لیے دس ٹیل اینڈ سٹیز کے لیے ان کے لیے نیو ریڈیکل اپروچ جس میں افرمیٹیو ایکشن ہو اور بے شمار یہ نئی سکیمز ہوں تو یہ چیزیں ختم ہو سکتے اچھا آئیڈیاز بلکل بنایا جا سکتے ہیں انڈو ویٹیو قسم کی چیزیں لائے جا سکتے ہیں آپ نے بات کہ ساؤس پنجاب کا مجھے حرانی ہوتی میرا خیال ہے تقریباً آدھا ساؤس پنجاب جو ہے ٹک ٹاک پہ ہوگا اور اس میں چھوٹی چھوٹے سے لوکل جو انڈینجرنگ کی ہرن وہ چیزیں بھی ہیں اور میں ایک اچھی بات بتاؤ کہ لرننگ اچیومنٹ ساؤت پنجاب کی بہتر ہے آپ نے جو لرننگ ڈیٹا دیکھیں اثر کا ڈیٹا بھی ہے ہمارے انتحانوں کا ڈیٹا بھی ان کے بچوں کے لائک بہت ہیں جہاں بشمار لیگل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ڈیٹی کمیسٹر اگر آرڈر کر دے کہ میں چار مہینے بعد تمام نمبرداروں سے پوچھوں گا کہ آپ کون ہے اور وہاں پہ سزا ہوگی کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے سٹیٹ کا رول ہے سسائیٹی کو آگے لے جانا لیکن اس میں ایک اور بڑی مزہی بات ہے کہ دیبنی کمیسٹر تو تب یہ کرے گا جب ان سے کوئی ٹھہرنے دے گا ہمارے یہ جو رواج ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ روز بادلوں کا ایک روحان مچا دیتے ہیں آپ پتہ ہے دو ازار اٹھارہ سے لے کے چوبیس تک پنجاب میں تقریبا چوبیس ایڈوکیشن سیکٹری تبدیل ہوں تو آپ جب اس طرح سٹیبلیٹی نہیں لانے دیں تو اپنے افسران پر ٹرسٹ کریں اور ان کو بلکل یہ بہت ضروری اچھا دیکھیں چیزیں پھر جا کے پولٹکس کے ساتھ جھوڑ جاتی اور یہ امپریشن دیٹا ہے کہ اگر آپ کے آٹھ دس فال لوگ کی ٹیم آپ پنچ سات سال کا رن دیں وہ پرانس فارم دس ایڈوکیشن یہ نہیں ایک مسئل کیونکہ ہمارے ہیمن رسورس لوگ لائک ہیں تعلیم کی شدید خواہش ہے صرف یہ ہے کہ اس کو توجہ دینی اور سٹیبلیٹی دینی ہے اس کے بیس ریزول اچھا میں گاوے سب ایک دو ازار میرے خیال ہے نون یا دیس کی بات ہے میں پشاور جانے شروع کیا ایک دوست میں پشاور کے پی اور علاقوں میں دردر گیا اچھا مجھے دیکھ کے ایک بڑی حرانی ہوئی کیونکہ میرا پرانی ایک بہت نظر آتے تھے اچھا لیکن جب میں دوہزار نو درس میں گیا ہوں بہت کچھ تبدیل ہو چکا اس سے زیادہ جو میں نے دیکھا چلی کتنی یونیسٹی کھل چکے بڑی پبلک سیکٹر کی تو تھی موجود پہلے کی اتنی جہاں پہ جائیں آپ یونیسٹی کھل گئی اچھا مجھے اس وقت میں نے اپنی ایک بنایا ذہن میں یہ ایک ایڈوکیشنل ریولیوشن آ رہا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو سماجی وجہ بتاتا ہوں چونکہ ہم نے اس قسط کے خوش کے بار اس پہ کرتے ہیں کہ خیور پختون خواہ میں اسادزہ کی بہت عزت ہے وہاں کے جو جو سیلف اسٹیم ان کی ہائی ہے ان کی ہائی سکولوں میں وہاں نقل بھی اتنی نہیں ہے یہ بات وہاں کہ آپ ہائی سکول کے ساتھ سے ملیں اس کے اندر ایک الگ خودداری اور کانفیڈنس ہوگا آپ کسی بھی سائنس تیچے سے پنجاب میں ملنے بکر پنجاب میں ایک سماج بہت ہم نے حرارکی کل بنایا ہوئے اور ہم نے اس میں بلکل اپنے لوگوں کو اس کا ان کی اوپر بہت امپیکٹ ہے پچھلے سال کی ایسی بات ہے کہ ایک کورس تھا اور اس میں کوئی دس بارہ پارٹیس پینٹ سارے یونسٹی کے سارے بلوجستان سے آئے تھے اچھا فرس کو دیکھ میرا یہ بنا کہ اب بلوجستان میں ایک ایجوگیشنل ریولیوشن شروع ہو چکے نہیں ہے بہت اچھی ریٹنگ حیبٹ سمب اچھی یہ ایک طرح سے جو آپ سے بات ہوئی ہے یقین ہم کانٹینیو کریں گے میں تھوڑا سا اس چیز پہ ختم کروں گا کیونکہ ہم نے جو ایک سٹیٹ اور سوسائیٹی کس چیز کو ریوارڈ کر رہے ہیں یقینی اس چیز کی امپورٹنز بنتی ہے اچھا یہ ایک تھا میرا خیال ہے کوئی ایک ورکشاپ تھی اور ورلڈ بینک کی ورکشاپ تھی ورکشاپ تھی تو اس میں پاریٹسپیٹ کیا تھا میں بھی اور وہاں پہ سمجھیں بعد میں جو ایک کنٹریبیوٹ بھی کرنا تھا تو ایک مضمون لکھا تھا میں مضمون میں جو میرا بیسک تھی سس تھا اچھا اس وقت جو بنا تھا وہ اب بھی ہے وہ ہی ہے کہ جو جیسے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جی وہ سی ایس ایس کرنے کیوں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں ایک تو وہ پہ پاور ہے ایک وہ پہ ریس پی ہے اچھا پھر اختیار ہے وہ پہ نا اچھا میں نے اسی چیز کو اتھا تھا اگر آپ ایڈوکیشن ایڈوکیشن کو بہتر کرنے کا سب سے بڑا جو جب تک تیچر کا ایمیج بہتر اچھے سیلیڈی دیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بچہ جا کے سکول میں داخل ہو اس میں ایک فیلنگ پیار ہو وہ فیلنگ پیٹریورٹیزم کی خود بخود بن جائے گی اگر سکول اس قابل ہوگا اس کی بلڈنگ ایسی ہوگی وہاں جو سہولتیں دی گئی وہ ایسی ہوگی اور وہیں سے آپ ایک پور اعتماد پاکستانی شہری نکال سکتے ہیں اچھا نا تو یہ بڑا ضروری ہے آج ہم نے جعوید احمد ملک صاحب سے بات کی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ایک چیز بہت اہم ہے جہاں جہاں جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں امپریشن ہمارے بلکل ہو رہی ہیں یہ چیزیں اوپر آئیں گی سسٹین کریں گی اور ہمیں نظر آنے لگیں گی کئی باتیں جعوید صاحب نے جو بتائی ہیں ابھی وہ ابھی اس طرح نظر نہیں آ رہی ہیں یا شاید اس طرح لوگوں کو نہیں مطلب کہ کئی جگہ پہ ابھی ان کا سمجھیں ایک طرح سے جیسے وہ رکھ کیے کونپل ہے اس سے پتے نکلنے لگتے ہیں وہ پتے ابھی اس میں نہیں نکلے ہیں کہ لوگ ان کا نوٹس لینے لگی یا کم از کم میڈیا ان کا نوٹس لینے لگی اور پھر ان کو ہائی لائٹ کرے بھارا اس چیز پہ ہم بات جاری رکھیں گے جعوید صاحب بہت شکریہ اور نیکسٹ ہم اپنے ورخیال ابھی شاید دوسری میں بھی یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی ضروری ہے یہ سیکٹر بہت ضروری ہے اور یقین پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے آگے لے جانے کے لیے جیسے جعوید صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جعوید صاحب آپ سے باتیں سنکے کہ ایک مورڈنیٹی کا جو پیرڈ ہمارے شروع ہو رہے ہیں بیروکریسی میں ایک ریسرجنس ہے جو ہمارے یہاں ٹیکنو کریٹس ہیں جیسے ایڈوکیشن سے ریلیٹی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹی ہیں وہاں پہ بھی مختلف چیزیں پوزیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ایک ہے کہ وہ چیزیں سسٹین کریں اور پھر ان کا امپیکٹ آنا شروع ہو تو اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنی جو پروگرام ہمارا بعد دلیل کے ساتھ اس کو خاطی کرتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور مہمال کے ساتھ پھر آج رہوں گے شکریہ